ہلو گائی یہ دیکھیں آج کی جو ویڈیو یہ بڑی امپورٹنٹ پی وی سی کی فیٹنگ کے بارے میں ہے جس میں یہ پہلی فیٹنگ یہ کاول لگا ہے یہ کاول ہے یہ چار انچ کا یہ تین انچ کا یہ کاول ہے اور کاول جو ہے یہ ونٹ پائپ کے اوپر جہاں ائر پائپ کے اوپر لگتا ہے مختلف جاوا کے لئے جہاں پر آپ مین ہول کے ساتھ پائپ کے اوپر بھی لگا ہوتا ہے تاکہ آپ کا بلوکج نہ ہو یہ بلوکج کو رکنے کے لئے تاکہ اس کے اوپر ونٹ پائپ کے اوپر ونٹ پائپ اس کا نام ہے جو ائر پائپ ہے تاکہ گندی جو بدبو ہے ہوا ہے وہ نکلتی چلی جائے اس کے بعد دوسر نمبر پہ یہ تھمبل ہے جو کموڈ کے نیچے آپ لگاتے ہیں ایلوو کے اوپر رکھتے ہیں اوپر پیکٹیکل کیا تھا ایک پیچھے ویڈیو بھی ہم نے اس پر بنائی ہوئی ہے اور پھر یہ ایک ساتھ اس کے باٹل ٹریک ہے اس کی شکر اچھی طرح دیکھ لیں باٹل ٹریک کی یہ یورینر کے نیچے لگا ہے ٹھیک ہے یہ باٹل ٹریک پہا لگاتے ہیں یورینر کے نیچے اور واش بیسن کے نیچے بھی لگائی جا سکتی ہے دیوار میں اس طرح یہ کلین آؤٹ ہے سی او بھی بولتے ہیں اس کو یہ مین لائن پہ لگاتے ہیں اور مین لائن پہ شیٹ کے پیچھے بھی لگی جاتی ہے چھوٹا سا ہول بھی بنایا جاتا ہے اس کو صفائی کے لیے استعمال ہوتی ہے یہ پلک کھولتی ہے یہ چار انچ کی ہے اور یہ آپ کی تین انچ کی ہے تو کلین آؤٹ ہے اور اس کے ساتھ ہی یہ دیکھیں یہ ایک بڑی اہم الو ہے جسے میٹر الو کہتے ہیں یہ ٹو پیس کی یہ ہمارے پلمبر جو دوست بھائی ہیں وہ موقع پہ بنا لیتے ہیں ٹھیک ہے اس کا ایک طریقہ ہوتا ہے بنانے کا اس کا پریکٹیکل آپ کو کروائیں گے یہ ٹو پیس کی میٹر الو ہے چار انچ کی اور یہ ٹری پیس کی میٹر الو ہے لگاتے یہ ایسی جگہ کے ہیں جہاں پر جگہ تھوڑی سی نہ ہو جہاں نبے ڈگری کی نہ لگ سکے جہاں آپ نے پریشر تیز کرنا ہو پانی کا جو کسی چیز کا پریشر ہے آپ چاہتے ہیں ریزسٹنس نہ آئے پریشر میں فوراں ہی ادھر سے کچھ چیز آتی ہے پانی یا گیس کچھ بھی فوراں سے ایسے ہو جائے تاکہ نائنٹی ڈگری نہ لگائیں یہ ہماری آج کی بڑی امپورٹنٹ فیٹنگ تھی جو آپ کو بتایا ہے امیر آپ کو پسند آئی ہوگی آپ اسے ہماری ویڈیو کو لائک کمنٹ اور سبسکرائب کریں شکریہ ڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈا